اشتركوا في القناة وَلَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدِ وَلَا تَرَاهُ النَّوَازِرِ هُو اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحْدٍ الصلاة والسلام وَيَخُصُكَ بِالتَّحْيَةِ وَالْإِكْرَامِ مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین فرما کر عالی جناب مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب طعبہ صرح اور شہید محسن فخری زادے علیہ الرحمہ کی روح کو بخش نہیں اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ السلام الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین صلاة اللہ بسم اللہ 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 Qué بلندہ صلوات پڑے محمد وآلہ یہ مجلس دو عظیم ہستیوں کے عصال سواب کے لئے قائم کی گئی ہے ایک کا تعلق خود ہمارے ملک سے ہے اور ایک کا تعلق ہماری سنف اور ہمارے مذہب سے ہے جو بہت اہم اور ارزشمند کوشش کرتے تھے ان دونوں میں فرق زیادہ نہیں تھا دونوں دین کو جانتے تھے دونوں سائنس کو جانتے تھے غور کیجئے گا ایران کا بارڈر پہ رہنے والا سپاہی بھی صاحب دستار ہوتا ہے وہ دین بھی جانتا ہے وہ دنیا بھی جانتا ہے ایک وہ ہے جو قوم کے نوجوانوں کی ترقی کے راہ ہموار کرتا رہا دوسرا وہ ہے جو ان کی جان کی حفاظت کا احتمام کرتا رہا ہے ایک وہ ہے جو اتحاد کی آواز بلند کرتا تھا انقلاب کی آواز بلند کرتا تھا دوسرا وہ ہے جو انقلاب کی حمایت کرتا تھا دونوں میں فرق واقعا کیا فرق بیان کیا جائے اگر ہم اپنے اس معاشرے کے اس سماج کے حوالے سے دیکھیں گے تو بہت فرق ہے لیکن علم کی حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے ان کی آواز علم تھی ان کا مشن علم تھا ان کی تصویر علم تھی ان کی ترقی علم ان کا ارتقاء علم واقعا ان کے یہاں دونوں افراد کے یہاں علمی ترقی دونوں کا وجود علم سے تھا دونوں دیندار بھی تھے دونوں دنیا بھی جانتے تھے دونوں قرآن کی آیاتوں کو بھی جانتے تھے تفکر کرتے تھے میں اپنی گفتگو کا واقعا اب آغاز کر رہا ہوں یہ مختصر سی تمہید کے بعد آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید علم کے حوالے سے علم کی برطری کے حوالے سے جو گفتگو کرتا ہے آواز دیتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے دعود اور سلیمان کو علم آتا کیا قَالَ دونوں نے کہا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اس پروردگار کا شکر اکدار ہوں جس نے ہمیں بہت سے مومنین پر فضیلت عطا کی ہے پوری توجہ رکھئے گا بہت سے مومنین پر پروردگار کا شکر عطا کرتا ہوں بہت سے مومنین پر فضیلت عطا کی ہے علم برطری کا ذریعہ توجہ رکھیے گا پوری توجہ علم کیا ہے برطری کا ذریعہ ہے علم کیا ہے برطری کا ذریعہ ہے اور وہی صاحبان علم ہی ہیں جو اس نظام حستی کے اسرار سے بھی واقفیت رکھتے ہیں دونوں باتوں کو ملانا چاہتا ہوں پوری توجہ رکھیے گا دین سائنس دونوں باتوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ذرا غور کیجئے وہاں کیا آواز دی گئی کہ پروردگار تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں علم عطا کیا اور اکثر بہت سے مومنین پر ہمیں فضیلت عطا کی علم کے ذریعے سے اب ذرا سورہ روم کی تئیسویں یا بائیسویں آیت کو ملاحظہ کریں سورہ روم کی اس آیت میں کیا آواز آتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پروردگارِ عالم کی نشانیوں میں سے ہے کہ پروردگارِ عالم زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے پوری توجہ رکھیے گا پروردگار زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے وَاخْتِلَافِ الْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِلْعَالِمِينَ تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا یہ تمام ان تمام چیزوں کو خلق کرنے والا پروردگارِ عالم ہے پوری توجہ ہے پروردگارِ عالم ہے خلق کرنے والا مگر ان تمام چیزوں میں نشانیاں ان افراد کے لیے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں غور کیجئے گا ان افراد کے لیے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں ان افراد کے لیے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں ایک جگہ علم کی برطری کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہیں برطر و بلندتر ہونا ہے تو علم حاصل کرو نہیں غور رہے گی آپ نے تمہیں برطر و بلندتر ہونا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا اور دوسری جگہ ایک اشارہ پروردگارِ عالم کا ہے کہ تم اگر اس زمینوں آسمانوں ذرات میں غور و فقر کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرنا ہوگا نہیں غور نہیں کیا آپ نے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ دیکھیں ایک طرف اشارہ فقط ایک علم کی طرف نہیں ہے جنابِ دعود کو فقط دین کا علم نہیں عطا کیا گیا جنابِ سلیمان کو فقط دین کا علم نہیں عطا کیا گیا انہیں پوری مملکت اور پوری دنیا کا علم عطا کر دیا گیا توجہ رکھئے گا پوری دنیا کا علم عطا کر دیا گیا اور دوسری آیتوں میں دوسری آیت میں اشارہ بخود واضح الفاظ میں زمین کی نشانیاں آسمان نشانی ہے زمین نشانی ہے رنگ نشانی ہے زبانِ نشانیاں ہیں سب کس کی نشانی؟ پروردگارِ عالم کی نشانی ہے اب اسے سمجھنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا اب کیا کوئی سائنس کی طرف اشارہ دیکھے گا اس آیت میں سائنس کی طرف بخوبی اشارہ کیا گیا ہے سائنس کا علم ہے کیا توجہ رکھئے گا سائنس کا علم ہے کیا کوئی مستقل علم نہیں ہے سائنس ایک اہم بات کر رہا ہوں کوئی مستقل علم سائنس نہیں ہے پروردگارِ عالم نے جو دو چیزیں خلق کی ہے اسی کو ملا کر ایک کرنے کا نام ہے سائنس نہیں شاید میری بات نہیں پہنچی ہے دو چیزیں پروردگارِ عالم نے خلق کی انہی کو ملانے کا نام ایک کرنے کا نام سائنس ہے کسے پتا تھا پروردگارِ عالم نے ذروں کو خلق کیا ان ذروں سے میزائل بنا دی گئی ان ذروں سے میزائل بنا دی گئی کیا آپ کو نہیں پتا پروردگارِ عالم نے ہوا کو خلق کیا ہے اس ہوا کے دوش پر اب غور و فکر کرنے والے غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہوا وہ شئے ہے جس کے دوش پر ہم اپنی آواز کو دوسری تک پہنچایا جا سکتا ہے ہم اس آواز کو یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اب کیا ہوا کہ اس کے ذریعے سے انٹرنیٹ کا ایجاد کیا گیا اور اس کے بعد ایک آواز کو دوسری جگہ پہنچانے کا احتمام کیا گیا یعنی نتیجہ کیا نکلا یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں واضح الفاظ میں موجود ہے مگر شرط کیا ہے کہ اس کا علم حاصل کر لیا جائے گا جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو سائنس بھی ہمارے قبضے میں ہوگی دین بھی ہمارے قبضے میں ہوگا سلوات پڑے محمد و آل محمد اس سے بہتر سلوات پڑے محمد و آل محمد واقعا جب ہم سیکھ لیں گے تو اب کیا ہیں قرآن بھی ہمارے پاس ہے دین بھی ہمارے پاس ہے سائنس بھی ہمارے پاس ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ یہی ورنہ کیا ضرورت تھی جابر ابن حیان کو کمیسٹری کا باپ بنانے کی تکلم متکلم ہوتے علم کلام پہ وہ بھی گفتگو کرتے کیا ضرورت تھی مولا کائنات کو یہ کہنے کی میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں توجہ رکھئے گا کیا ضرورت کوئی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو لیکن حقیقت یہی ہے انہوں نے آواز دی تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اب اس وقت کی افراد ان کی فکریں منجمید تھی جو فقط بالوں کے سلسلے میں سوال کرتے تھے ان کی فکریں اس مقام پر نہیں تھی جو فقط یہی سوال کرتے تھے اس کی لذت کیسی ہے مگر جو افراد جانتے تھے انہوں نے سوال کیا مولا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج گردش کرتا ہے ایک سلوات پڑھا ہے محمد والے محمد والے اب اگر اتنی بات واضح ہو گئی آپ کے لئے تو اصل گفتبو براتے ہیں جو ہم نے کہا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد منظر بن جارود ایک شخص کا نام ہے امام کے پاس سے گزرا اور اس نے امام سے اپنا رخ موڑ لیا امام نے کہا کہ نہیں پتا لوگ کیوں ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں حکمت امام حسین علیہ السلام میں یہ حدیث پڑھئے گا لوگ کیوں ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں پوری توجہ رکھئے گا اِنَّا لَبَيْتُ الرَّحْمَة ہم رحمت کے گھر ہیں وَشَجْرَةُ النَّبُوَة نبوت کے درخت ہیں وَمَعْدِنُ الْعِلْم اور علم کی کان ہیں علم کی کان اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے مکمل بات کرنے سے پہلے لفظ کان پہ معادین پہ آپ غور کر لیجئے اس کے بعد آپ تک جملہ پہنچاؤں تاکہ بات مکمل ہو واضح ہو جائے معادین کیا ہر شیئے کو ہم معادین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے شاید نہیں گفتگو ہو کیا ہم ہر شیئے کو معادین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے چند چیزیں جس چیز میں پائی جاتی ہے اس پر کیا ہے معادین کا اطلاق ہوتا ہے نمبر ایک وہ چیز گرہ قدر ہو قیمتی ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سعی و تلاش کی ضرورت ہو جیسے وہ زمین جہاں پتھر نکلتے ہیں اس زمین کا وہ حصہ جہاں قیمتی پتھر نکلتے ہیں معادین کہہ لاتا ہے توجہ رکھئے گا زمین کا وہ حصہ جہاں قیمتی پتھر نکلتے ہیں انہیں معادین کہا جاتا ہے ایک مفہوم جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرے اسے معادین کہا جاتا ہے اس کا اطلاق معادین پر ہے اگر پہلے نہیں پہنچے تو ملنے والی نہیں ہے پوری توجہ رکھئے گا جو شئے اسی جگہ پر پائے دار اور مستقر ہو اسے معادین کہا جاتا ہے تیسرا مفہوم چوتھا مفہوم پائے دار اور مستقر ہونا ہی کافی نہیں ہے وہ شئے وہی وجود میں آتی ہو تو معادین کہلائے گی گور کیجئے گا وہ شئے وہی وجود میں آتی ہو وہی پیدا ہوتی ہو جیسے سونے کی کان ہیرے کی کان چادی کی کان لوہے کی کان جہاں سے نکالا جا رہا ہے وہی پیدا ہو رہی ہے اسے کیا کہا جائے گا معادین کہا جائے گا اسی طرح مومنین کے لئے کہا گیا لوگوں کے لئے لوگوں کی مثال معادن جیسی ہے جیسے سونے کی کان سونے کے معادن چاند کے معادن سونے کے معادن چاندی کے معادن لوگوں کی مثال اسی طریقے سے ہے اب آپ جب یہ مثال بیان کر دی گئی اس کے بعد کے جملے دیکھیں کہ جس طریقے سے معادن میں اختلاف ہوتا ہے اور معادن اپنے اختلاف کی مختلف ہونے کی صورت میں قیمت کا متلاشی ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے غور کیجئے گا اسی اعتبار سے اس کی قیمت کیا ہے گھٹتی ہے اسی اعتبار سے بڑھتی ہے چاندی کی آپ قیمت دیکھیں گے تو الگ ہے سونے کی قیمت کیا ہے الگ ہے قیمت ہیں تو دونوں معادن مگر قیمت دونوں کی الگ الگ ہے اب جو حدیث میں کہا گیا ہے انناسو معادنن لوگوں کی مثال معادن جیسی ہے تو اب کیا ان کی قیمتیں بھی صورتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی چلی جائے گی کاش میری بات واضح ہو جائے لوگوں کی لوگوں کی مثال معادن جیسی ہے لیکن ان کی قیمت کیا ہے وہ مختلف ہوتی چلی جائے گی ان کی ارزش الگ ہوتی چلی جائے گی قیمت جدا ہوتی چلی جائے گی ظاہر سی بات ہے وہ انسان جس کے دل میں منافقت پائی جاتی ہو کیا خدا کے نزدیک اس کی قیمت ہے نہیں ہے لیکن وہ انسان جس کے دل میں ایمان پائے جاتا ہے اس کی قیمت پروردگارِ عالم کے نزدیک کتنی ہے بہت زیادہ ہے وہ انسان جو شرک جیسی شرک جیسے گناہ کا مرتقب ہے کیا اس کی قیمت ہمارے نزدیک ہائیں نہیں ہے لیکن وہ انسان جو خدا پرست ہے آپ دیکھئے ان کے قیمت ہمارے نزدیک کتنی زیادہ ہے وہ انسان جس کے ہاں جہالت پائی جاتی ہے اس کی کیا قیمت کیا ہے ہمارے نزدیک پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی لیکن وہ انسان جو تعلیمی میدان کا شہصوار ہے اس کی قیمت کتنی بلند و بالا ہے پوری توجہ رکھئے گا شاید میرے جملے واضح ہوں آپ کے لئے شاید کوئی نئی بات ہو پوری توجہ رکھئے گا کیا انسانوں کے قیمتوں میں کیا ہیں کمی زیادتی ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے ان کی کردار کے اعتبار سے ان کے گفتار کے اعتبار سے پوری توجہ ان کے کردار کے اعتبار سے ان کے گفتار کے اعتبار سے اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے فقط معادن العلم کے الفاظ نہیں ہیں پوری توجہ فقط معادن العلم اہلِ بیت کو نہیں کہا گیا کیا حدیث میں کہہ دیا گیا ہو کہ معادن العلم آپ علم کی کانے ہیں آواز دی گئی معادن الرسالہ آپ رسالت کی کانے ہیں توجہ رکھئے معادن العلم معادن الرسالہ معادن الحکمہ معادن العادل معادن الحق معادن الخیر توجہ رکھئے اہلِ بیت کے لئے آپ خیر کے معادن ہیں آپ حق کے معادن ہیں آپ رسالت کے معادن ہیں آپ حکمت کے معادن ہیں آپ عادل کے معادن ہیں ومادن الرحمہ آپ رحمت کے معادن ہیں توجہ رکھئے آپ رحمت کے مادن ہیں آپ علم کے مادن ہیں آپ عادل کے مادن ہیں آپ خیر کے مادن ہیں اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو آپ سب سے پہلے آپ ہی اس کی اصل ہیں آپ ہی اس کی فر ہیں آپ ہی اس کے مخزنوں مادن ہیں توجہ ہے آپ کی آپ ہی اہلِ بیت کے لئے کہا گیا اب اگر ہم کو ان تمام مجموعوں کو تلاش کرنا ہے تو دنیا کے کسی دروازے پر نہ جائیں فقط ایک دروازے پر آئیں گے اب جملہ دے رہا ہوں میں آپ کے خدمت میں اہلِ بیت مادن ہیں علماء مخزن کاش میری بات واضح ہو اہلِ بیت مادن ہیں علماء مخزن ہیں مخزن جب مادن سے مل جاتا ہے پھر جملہ جو سنیے علماء جو افراد صاحبان علم ہیں ان کی قیمت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ان کی گفتار اہلِ بیت سے مل جائے جب ان کا کردار اہلِ بیت سے مل جائے توجہ ہے آپ کی دوسرا جملہ سنیں اہلِ بیت سے جب گفتار مل جائے اہلِ بیت سے جب کردار مل جائے جب گفتار و کردار اہلِ بیت سے مل جاتا ہے تو کربلا میں حسین علم ریکار رجلِ فقی کا انتظار کرتا ہے بابا دے بلند نعرہ صلوات جب کردار جب گفتار اہلِ بیت سے مل جاتا ہے جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اہلِ بیت سے تو اب کربلا میں حسین علم لے کر انتظار کرتے ہیں اے بہن زینب رجلِ فقی آنے والا ہے جب کردار جب گفتار اہلِ بیت سے مل جائے تو نجف کے حوزے کے دروازے پر وقت کا امام سواریاں لے کر حاضر ہو جاتا ہے صلوات پڑے محمد والے محمد اس سے بہتر صلوات پڑے محمد والے محمد امام نے کہا ہم معدن علم ہیں امام نے کہا ہم معدن رسالت ہیں ہم معدن عادل ہیں علم تلاش کرنا ہے تو ہمارے پاس آنا ہوگا سیرت بہترین سیرت تلاش کرنی ہے تو ہمارے پاس ہے اور ان تمام صاحبان علم کی قیمت واقعاً اس وقت اور زیادہ وڑ جاتی ہے جب ان کی گفتار کی تائید اہلِ بیت کرتے ہیں جب ان کے اقوال کی تائید اہلِ بیت کرتے ہیں جب ان کے بنائی ہوئی اشیاء کی تعریف اہلِ بیت کرتے ہیں اب اس کے بعد کے جملے دیکھیں پوری توجہ رکھئے گا تاکہ بات آپ کے لئے واضح ہو امام نے کہا ہم معدن علم ہیں پروردگارِ عالم معدن کیوں بنا رہا ہے پروردگار نے معدن کیوں بنایا اور بنایا تو انہیں ہی کیوں بنایا کسی اور کو بنا دیتا مگر بنایا صرف انہیں پروردگارِ عالم نے تمام انسانوں کو پیدا کیا سب کے پاس عقل دی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اختیار جیسی نعمت سے نواز دیا اب آواز دے رہا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اپنی قیمت کو سمجھو اگر اپنے اختیار سے اپنی قیمت کو سمجھ لوگے تو دنیا کے ذرات تمہارے تابع ہو جائیں گے کاش میری بات واضح ہو تم نے اگر اپنے اختیارات کو سمجھ لیا تو دنیا کے تمام ذرات تمہارے تابع ہو جائیں گے لیکن تم نے اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا تو اب ذرات بھی تم پر لانت کریں گے توجہ ہے آپ کی ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد والے سب کو اختیار جیسی نعمت دی سب کو ایک نعمت سے نوازہ جسے اختیار کہا جاتا ہے لیکن اس نعمت اختیار کا صحیح طرز پر استعمال کرنے والے چندہ افراد جو آواز دیتے ہیں اِنْ اَجْرِا اِلَّا عَلَى اللَّهِ اے پروردگار ہم جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اب اس کی قیمت سوائے تجھ سے کسی سے نہیں چاہیے جو بھی کام انجام دے رہے ہیں سوائے تجھ سے کوئی کچھ نہیں چاہیے بس تو اور کوئی نہیں پوری توجہ رکھئے گا کوئی نہیں اب آپ ذرا اندازہ لگائیے دعائے کمیل کے جملے ہیں پروردگارہ الہی فہبنی صبرتو علی حر ناریک فکی فاسبرو علی فراقق پروردگارہ ذرا یہ بتا ہم تیرے عذاب پر صبر تو کر لیں گے لیکن تیرے تیرے فراق پر کیسے صبر کریں گے کس کا جملہ مولا کائنات کا دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں پروردگار اگر تُو نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمیں جمع کر دیا ہے تو ہم اس عذاب کو برداشت تو کر لیں گے لیکن تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیسے برداشت کریں گے آپ اندازہ لگئیے ذرا دیکھیں ذرا آواز دیتے ہیں ان اجرے اللہ علاللہ تمام کی تمام اجرت فقط پروردگار عالم کے نزدیک ہے ہمیں اپنے امور کی اجرت کسی سے نہیں چاہیے یہاں کیا کہتے ہیں کہ پروردگار اگر ایسا ہوا تو اب کیا ہے کہ ہم اس پہ صبر تو کر لیں گے لیکن نظر کرامت کے بدل جانے کو صبر نہیں کریں گے آواز دیتے ہیں وَيُتْعِمُونَ اتعام عَلَا حُبَّي مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَآسِيرَ یتیم وَآسِيرَ وَمِسْكِين کو ہم نے اتعام کیا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجِ اللَّهِ لَا نُرِدُ مِنْكُمْ جَزَاؤ وَلَا شُكُورَ اے پروردگار ہم نے یہ اتعام کیا تھا تو کسی شکریہ کے لالچ میں نہیں کسی جزا کے لالچ میں نہیں شکریہ تجھ سے چاہیے جزا تجھ سے چاہیے سب کچھ تجھ سے چاہیے پروردگارِ عالم نے مہر لگا دیا آواز دیتا ہے کہ ہمارے ایسے بندے ہیں جن کے تمام امور فقط ہمارے لیے ہیں توجہ رکھئے جن کے تمام امور فقط ہمارے لیے ہیں اور اس کے بعد وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ آیت سب کے ذہنوں میں موجود ہے میں یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آواز کیا دیتے ہیں مہر لگائی آواز دی ہاں یہ وہ افراد ہیں جو اپنے کام کو للہ انجام دیتے ہیں خدا کے لیے انجام دیتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہے پروردگار کہتا ہے مرضی ہم نے آپ کے حوالے کر دی ہے مرضی آپ لے گئے لیکن ابھی بھی امور کیا ہے لوگوں کے لیے نہیں ہے توجہ رکھے گا امور کی اجرت لوگوں سے نہیں ہے پروردگارِ عالم سے ہے ہمارے لوگوں نے اسی کو ذریعہ بنا لیا اسی ذریعہ کو بنانے کے بعد اب اپنے علم کو بلند کرتے چلے گئے بلند کرتے چلے گئے بلند کرتے چلے گئے لیکن اپنے ہتھیار کی نمائش نہیں کی کاش بات واضح ہو جائے اپنے ہتھیار کی نمائش نہیں کی جو وجہ یہی ہے کہ جو پورے سال اپنے ہتھیار کی نمائش کرتا ہے ان سے ڈرتا نظر آتا ہے جو ہتھیار کی نمائش نہیں کرتے وجہ یہ ہے انہوں نے ہتھیار بنایا پروردگار کی مخلوق کی حفاظت کے لیے تھا سلوات بڑے محمد و آل محمد اسی لیے یہ کیا ہے وہاں بیٹھا ہوا انسان یہاں کے بیٹھے ہوئے انسان سے ڈر رہا ہے اور یہی نہیں اب اگر انہیں مار دیا تو مارنے کے بعد تو اسے اتمنان ہونا چاہیے تھا کہ اتمنان سے بیٹھ جائے سکون کی سانس لے لے لیکن نہیں مارنے کے بعد بھی اسے اتمنان نصیب نہیں ہو رہا ہے اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ ہم ان کے ایک کو مارتے ہیں یہ ہزاروں پیدا کر لیتے ہیں ہم نے ان کے ایک کو مٹانے کی کوشش کی ہم نے ایک کو مٹانے کی کوشش کی یہ ہزاروں پیدا کر لیتے ہیں انہیں پتا ہے یہ ایسے معادن سے متصلہ ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد اس سے بہتر سلوات پڑے محمد و آل محمد یہ ایسے معادن سے متصلہ ہیں آپ قاسم سلیمانی کی جو ویڈیوز بغیرہ ہیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھئے گا انہوں نے دشمن پر اگر کوئی ہتھیار پھیکا ہے تو بغیر دعا پڑے ہوئے وہ جاتا نہیں تو یہ کس لیے کر رہے ہیں ان کا اتصال اس معادن سے ہے جو جس کو فنا نہیں ہے جسے فنا نہیں ہے لہذا وہ وہاں بیٹھا ہوا ڈر رہا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے ہمارا ستر سال کا بڑھا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہمارا ستر سال کا بڑھا دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن ان کے پاس کون سی عمر ہے جو ایک سو دو سال کا بڑھا اسی سال کے لوگوں کو در سے دیتا ہوا نظر آتا ہے ان کے پاس ہمارے ستر سال کے بڑھے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ان کا ایک سو دو سال کا بڑھا بھی بغیر چچمے کے پڑھاتا ہے وہاں نظر آتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد وجہ کیا ہے یہ اس معادن سے متصل ہیں جس معادن میں جس معادن کے لیے بقا نہیں فنا نہیں ہے بقا ہے وہ معادن ایسا ہے جو اصل معادن اور محمد اہلِ بید کو بھی کہا گیا ہے معادن پروردگار بھی ہے پوری توجہ معادن اہلِ بید بھی معادن پروردگار بھی مگر دونوں میں فرق ہے وہ واجب ووجود یہ ممکن اور ووجود دونوں میں فرق ہے معادن دونوں ہے مگر دونوں میں فرق ہے ہم اس معادن سے متصل ہیں جو معادن باقی رہنے والے سے متصل ہیں یا یہ کہہ دوں ہم اس معادن سے متصل ہیں جو ممکن الوجود ہے وہ اس معادن سے متصل ہے جو واجب الوجود ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد والے اب جب اتنی بات آپ کے لئے واضح ہیں ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد کہا گیا معادن الرحمہ اہل بیت کے لئے معادن العلم اہل بیت معادن الرسالہ اہل بیت معادن العادل اہل بیت معادن الحق اہل بیت یہ تمام کی تمام فقرات اہل بیت علیہ السلام کے لئے ہیں ایک جملہ لے لیجئے اور اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں تتمی کے منزل میں اہل بیت معادن الرحمہ ہیں رحمت کے معادن اب زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ اسلام علیکم یا اہل بیت نبوہ وموزر رسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الوح ومعدن الرحمہ وہ رحمت کی کان ہے قرآن کریم کیا ہے قرآن کریم کیا ہے رحمت ہے ہدایت 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 کیسے عدیس مومنن کے لئے غدو rحمت الل مومنین مومنین کے لئے ہدایت ہے مومنین کے لئے رحمت ہے پیغمبر اسلام کیا ہے رحمت الل عالمین جملے سنیے گا عزیزوں پیغمبر اسلام کیا ہے رحمت اللل عالمین اب اہلِ بیعت کے لئے کیا استعمال ہوا معادن الرحمہ ورحمت الموصولہ توجہ رہے اہلِ بیعت کے لئے استعمال ہوا معادن الرحمہ ورحمت الموصولہ رحمت کی کان اور موصول ہونے والی رحمت توجہ رکھئے گا اہلِ بیعت بھی رحمت قرآن بھی رحمت توجہ ہے آپ کی نبی بھی رحمت اب ذرا اس طرح سے دیکھیں جسم یقیناً تین ہیں مگر ہیں ایک کاش میری بات واضح ہو جسم یقیناً تین ہیں قرآن اہلِ بیعت نبی قرآن نبی اہلِ بیعت جسم تین مگر ہیں ایک جسم تین مگر ہیں ایک پھر کہہ رہا ہوں جسم تین مگر ہیں ایک ان کے اندر ہمہ ہنگی بائی جا رہی ہے اب حقیقت یہی ہے کہ جب تک پیغمبر رہے نہ قرآن نے کلام کیا نہ علی نے واضح ہے بات جب تک پیغمبر تھے نہ قرآن نے کلام کیا نہ علی نے کلام کیا جب تک علی تھے نہ قرآن نے کلام کیا نہ حسن نے کلام کیا جب تک حسن تھے نہ قرآن بولا نہ حسین بولے لیکن حسین جب آئے تو ماہیت اور نوہیت بدل گئی پوری توجہ رکھئے اتنی نوہیت بدلی کہ کل سفین میں قرآن بولا نہیں کل سفین میں قرآن نے کلام نہیں کیا نوکہ نیزہ پر مگر یہاں سر کٹنے کے بعد قرآن نوکہ نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے سیدہ سجاد حدکڑیوں میں بولتے چلے جا رہے ہیں ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد والے آئے تینوں رحمت ہیں اب اتنی بات واضح ہے علماء کے لئے آئیے صلحہ کے لئے آئیے شہدہ کے لئے آئیے اب ان کے لئے آواز آئی ہے جس طرح سے اہلِ بیت رحمت ہیں اسی طرح سے علماء امتی علماء امت کی علماء وہ بھی کیا ہیں رحمت ہے وہ بھی کیا ہیں ہدایت ہے ان کے پاس بھی کیا ہے لیکن شرط کیا ہے وہی ایک شرط ان کی سیرت متصل ہو جائے کس سے اہلِ بیت سے ان کا کردار متصل ہو جائے کس سے اہلِ بیت سے جب وہ متصل ہے تو رجلِ فقی ہے اگر کردار سے اہلِ بیت کی سیرت نہیں ٹپکتی تو سمجھ لینا اس کی اندر کوئی فقہت نہیں پائی جاتی اور اگر کردار سے اہلِ بیت کی سیرت ٹپک رہی ہو تو سمجھ لینا وہ رحمت ہے اس امت کے لئے وہ ہدایت ہے اس امت کے لئے اور یہی چیز ان دو ذاتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہی چیز جہاں دیکھا کہ واقعاً اس زمین پہ نمودیت کی سلاحیت ہے شجرِ علم کے بیج کو بہو دیا گیا جہاں دیکھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی کوششوں سے ہزاروں علم کے چراغ منور نظر آتے ہیں ہزاروں علم کے چراغ منور نظر آتے ہیں یہ ان کی کوشش ہے اور صرف یہاں نہیں آپ کو اس ملک میں بھی یہی نظر آئے گا ان کے جتنے شاگرد ہیں ان کی آواز یہی تھی کہ ہم اپنے مشن کو اسی طرح آگے بڑھاتے چلے جائیں گے جیسے محسن فخر زادی نے آگے بڑھایا تھا ہم اپنے مشن کو بڑھاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم خود شہادت پا جائیں جس کی عارضو ہر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے جس کی عارضو ہر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے اور یہ عارضو اتنی قیمت رکھتی ہے اتنی بلند و بالا ہے کہ اسے بھی پانے کے لئے صلاحیت کی درکار ہے صلاحیت ضرورت ہے جیسے کربلا کی ایک مثال بہترین مثال حبیب کی جہاں انہوں نے امام نے عالم کو تقسیم کرتے رہے اور ایک عالم اپنے پاس انہوں نے روک لیا کسی نے کہا مولا یہ عالم آپ ہمارے حوالے کر دیجئے امام نے کہا نہیں اس کا حامل اسے اٹھانے والا ابھی آنے والا ہے اور اس کے بعد وہ فقرے جو ختم امام نے لکھا ہے لہٰذا ہم اور آپ اس زندگی سے درس لے کر جو حبیب کی زندگی تھی جنہیں رجل فقی کہا گیا اس زندگی سے درس لے کر جو اہل بیعت کی زندگی تھی جو اہل بیعت کی زندگی ہے اپنے مقام کو تعلیمی عنوان سے بلند و بالا کرتے رہے اور صرف ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہم کوئی نوکری پا جائیں گے نہیں ذہن میں فقط اتنی بات ہو کہ اے مولا چونکہ آپ نے طلب علم واجب قرار دیا ہے لہذا ہم علم کو حاصل کریں گے جب فکر یہ ہوتی ہے تو معنویت اپنے اندر جگہ بناتی چلی جاتی ہے اور یہی معنویت جا کر ملا دیتی ہے حبیب ابن مظاہر سے یہی معنویت جا کر ملا دیتی ہے جابر ابن حیان سے یہی معنویت ملا دیتی ہے وقت کے امام سے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں امام نے خط لکھا خط کہاں پہنچا کوفے کوفہ پہنچا دستق دی دروازہ کھولا گیا انا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں مولا کا خط لیا آنکھوں سے لگایا گوسا دیا عبارت پڑھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے آنسو اس لیے کہ وقت کا امام نرغہ آعدہ میں ہے اور ضرورت کس کی ہے ایک رجل فقیح کی ضرورت کس کی رجل فقیح کی گھر میں تشریف لائے زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے حسین کا کیا لکھا ہے مدد کے لیے بلا رہے ہیں کون بلا رہا ہے وقت کا امام میرے نوجوان بھائیوں میرے دوستوں ہماری تعلیم اسی نیت سے ہو جائے کہ ہماری قدر و قیمت جانتے ہوئے ہمارا وقت کا امام ہمارے پاس خط لکھ دے ہمارا وقت کا امام ہمیں آواز دے کہ جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم کی اب ہمیں ضرورت ہے حبیب زوجہ حبیب آواز دیتی ہے کیا سوچا ہے مجھے تمہاری فکر ہے حبیب کی آقا یہ جملہ کہ مجھے تمہاری فکر لاحق ہے میں چلا گیا تو تو کیا کرے گی میں چلا گیا تمہارا کیا ہوگا جو جملہ مقتل میں لکھا ہے کئی جملے لکھے ہیں مقتل میں جو حبیب کی زوجہ نے جواب دیا ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اے حبیب میری فکر نہ کرو میں خاک پھاک کر جی لوں گی مگر حسین کی نسرت کے لیے جاؤ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں بس اب روکنے والا نہیں ہوں اے حبیب خاک پھاک کر جی لوں گی جاؤ جاؤ حسین کی نسرت کو جاؤ حالات کو دیکھتے ہوئے حبیب نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ اس مقام پر میں بازار سے کچھ خریدنے کے بہانے سے تم تک پہنچوں گا اگر دیر ہو جائے تو سوار ہو کر میرے مولا کی نسرت کو چلے جانا اگر دیر ہو جائے چلے جانا بازار میں آئے مسلم بن عو سجا ملے کیا حال ہے مولا کا خط آیا ہے کیا لکھا ہے حبیب نرگ آدھا میں گی رہا ہوں نسرت کو بلایا ہے نسرت طلب کی ہے امام نے کیا ارادہ ہے کربلا کو روانہ ہو رہا ہوں ایک مرتبہ مسلم بن عو سجا خضاب خرید رہے تھے کہنے لگے کہ اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی اب یہ داڑھی دونوں بزرگ شخصیتیں دونوں اصحاب حسین دونوں ناصران حسین روانہ ہوئے بازار کوفہ سے اس مقام پر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اپنے پاؤں کو زمین پر پٹکتے چلا جا رہا ہے زمین پر پٹکتا چلا جا رہا ہے غلام آواز دیتا ہے کہ اے اسبے باوفا تو گھبرانا میرا آقا اگر نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا اپنے مولا کی نسرت کے لیے اے حبیب آئے آنے کے بعد غلام سے کہا جا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے ایک مرتبہ غلام کہتا ہے اے آقا اے آقا جب تک اپنی خدمت لینی تھی آپ نے غلام بنائے رکھا اب جب امام کی خدمت کا موقع ہے تو ہمیں آزاد کر دے رہے ہیں اے آقا اے آقا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے وقت کے امام کی نسرت کو ایک مرتبہ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے رجل فقی ہے نا کبھی خود گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہیں کبھی غلام گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے اور خود دوڑتے ہوئے کربلا کی طرف جاتے ہیں کبھی غلام دوڑتا ہوا کربلا کی طرف جاتا ہے حبیب گھوڑے پر سوار کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اب جب کربلا میں پہنچے تو ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی اے حبیب ثانی زہرہ نے تمہیں سلام کہا ایک مرتبہ حبیب زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد زمین سے خاک اٹھائی اٹھائے ہوئی اٹھائی اٹھانے کے بعد اپنے سروں پر ڈالنا شروع کیا ہائے سیدانیوں پر وہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے دو تین جملے کی اور زہمت ہے عزیزوں حبیب حبیب اپنے سر و سینہ کو پیٹھتے ہوئے مولا کی خدمت میں آئے مولا نے عالم حوالے کیا اے حبیب یہ عالم آپ کی حوالے اس عالم کے لئے ہم منتظر آپ کے تھے حبیب نے عالم لیا علم کو ہاتھوں میں لیا علم کو لینے کے بعد میدان کی طرف روانہ ہو گئے اب حبیب جنگ کرتے ہیں حبیب جنگ کرتے چلے جاتے ہیں عشقیہ واصل جہنم ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ بھوکا پیاسا انسان یہ بھوکا پیاسا رجل فقی کب تک رہے گا آخر کار جب سب نے مل کر حملہ کیا تو اس نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ایک مرتبہ روایت نے فقرہ لکھا ہے روایت آواز دیتی ہے فابانل انکسارو علا وجیل حسین میں نے دیکھا اس جملے کی وجہ سے حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمائیہ ہو گئے ایسا لگتا تھا حسین ٹوٹ سے گئے ہو ایک مرتبہ حسین اس کے بعد کہتے ہیں مقتلک نے لکھا ہے یہ جملہ دو مرتبہ کربلا کی فضا میں گون جائے ایک مرتبہ جب عبیب نے میدان سے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو ایک مرتبہ فابانل انکسارو علا وجیل حسین حسین کے چہرے پہ شکستگی کی آثار نمائیہ ہو گئے اور دوسری مرتبہ آواز دیتے ہیں جب بیرا آقا غازی عباس دریا کے کنارے سے آواز دینے لگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے میرے آقا بھائی کی خیر لیجئے غلام کی خیر لیجئے روایت نے لکھا فابانل انکسارو علا وجیل حسین حسین کے چہرے پر شکستگی کی آثار نمائیہ ہو گئے مگر فرق تھا جب عبیب کی آواز گو جی تو میرے مولا نے اسے ظاہر نہ کیا مگر جب عباس کی آواز گو جی حسین نے اپنی کمر پہ آدھ رکھا آواز دینے یا خیر اللہ علیہ ان کا ذرہ داری اے میرے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گا فی آلم لذین زلم و ای منقلب ینخلبون انا للہ و انا الیه راجعون رضم بقضائه و تسلیما لأمره الہ بحق الزہرہ و ابیہ و بعلیہ و بنیہ والسر المستودع فیہ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی اتا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت اتا فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مظلوم مسلمان شیعان حیدر کررار جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت عبرو اور ناموز کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما پروردگارہ ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگارہ جن شخصیتوں کے حسال سواب کے لئے مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کے درجات کو بلند فرما ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان سغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو افراد بھی تعلیم و تعلم کے لئے کوشہ ہیں یا جس میدان میں بھی کوشش کر رہے ہیں پروردگارہ انہیں کامیابی و کامرانی حطہ پروردگارہ